دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں آج جو قصہ آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سننا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا دیکھئے میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ ایک آدمی کی مدد کرنے سے ممکن ہے پوسیبل ہے کہ پوری دنیا نہ بدلی جا سکے لیکن اس ایک آدمی کی دنیا ضرور بدل سکتی ہے کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا کے لیے اچھی اولاد چھوڑ کر جائیں ہر انسان اس دنیا میں مرنے کے لیے ہی آیا ہے لیکن اگر انسان اچھے کام کرے اچھے کرم کرے لوگوں کے لیے جیئے انسانیت اور پیار و محبت کے لیے جیئے اور ایسے کام ایسے پیغام چھوڑ کر جائے تو وہ انسان تو مر جائے گا لیکن اس کا کام اور اس کا نام کبھی بھی نہیں مرے گا آپ دیکھیں نا صرف دولت کمانے والے اور اپنے لیے جینے والے اپنی خوشی کے لیے جینے والے ان کی ایک نہ ایک دن ہویلیا تک ویران ہو جاتی ہے لیکن اچھے کام کرنے والوں کی بھلے کرم کرنے والوں کی قبرے تک آباد رہتی ہے لوگ رہتی دنیا تک انہیں یاد رکھتے ہیں اور میری ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس دنیا سے گزر رہے ہیں ہم ایک بڑے لمبے سفر میں ہیں اور آگے بھی بہت لمبا سفر ہے اور بہت کٹھن گھاٹیا ہے چلیئے ایک قصہ پہلے سن لیجئے اس کے بعد دو باتیں میں آپ سے کروں گا دیکھئے ایک چھ سال کا بچہ اپنی چار سالہ چھوٹی بہن کے ساتھ گزر رہا تھا یعنی چھ سال کا بچہ اپنی چار سال کی چھوٹی بہن کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا چلتے چلتے اس بچے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چھوٹی بہن کہیں پیچھے رک گئی تھی ایک کھلونے کی دکان پر وہ کاش میں سے ہی اندر کسی چیز کو بڑے شوق سے بڑے انہماغ سے دیکھ رہی تھی یہ چھ سال کا بھائی یعنی وہ لڑکا اپنی بہن کے قریب گیا اور پوچھنے لگا بہن تم کو وہ کھلونا چاہیے تم کو وہ کھلونا پسند آیا ہے لڑکی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائیہ مجھے وہ کھلونا بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے وہ چاہیے وہ لڑکا چھ سال کا لڑکا دکان کے اندر گیا اور ایک بڑے ذمہ دار اور ایک بڑے بھائی کی طرح اس نے وہ گڑیا اٹھائی اور اپنے بہن کے ہاتھ میں تھما دی بہن نے جب وہ اپنا پسندیدہ کھلونا اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک گئی اب جو دکان کا مالک تھا دکاندھر وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کس قدر محبت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی بہن کی فرمائش کو پورا کر رہا ہے پھر وہ لڑکا یعنی وہ چھ سال کا بچہ دکاندھر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ انکل یہ گڑیا کتنے کی ہے جو میں نے اٹھا کر اپنے بہن کے ہاتھ میں دی ہے جو میں نے اپنی بہن کے لیے خریدی ہے تو دکاندھر ایک جہاں دیدہ شخص تھا اس نے دنیا کے زندگی کے بہت سارے اتار چھڑاؤ دیکھے تھے اس نے اس بچے کو بڑے شفقت سے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کی کتنی قیمت دے سکتے ہو لڑکے نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت ساری سپیاں جو ندی کے کنارے نکلتی ہے نا بچے جمع کرتے ہیں اس نے ندی کے کنارے سے بہت ساری سپیاں جمع کی تھی ساری سپیاں نکال کر اس نے دکاندار کے ٹیبل پر میز پر رکھ دی اور وہ دکاندار بھی بچے کے سامنے وہ سپیاں ایسے گننے لگا جیسے پیسے گن رہا ہو جب اس دکاندار کی وہ سپیاں گننا ہو گئی تو اس نے اس بچے کی طرف دیکھا تو بچہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر پوچھنے لگا کیا کم ہے انکل تو دکاندار نے کہا نہیں نہیں بیٹا یہ تو اس گڑیا کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے اتنا کہہ کر دکاندار نے صرف چار سپیاں رکھ لی اور باقی ساری سپیاں اس لڑکے کو واپس کر دی لڑکے نے اس سپیاں اپنی جیب میں ڈالی اور خوشی خوشی اپنے بہن کو ساتھ لے کر اس دکان سے نکل گیا دکاندار کا ایک کاراگر بڑے غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے مالک کے پاس یعنی دکاندار کے پاس آ کر کہنے لگا کہ صاحب یہ سب کیا ہے مالک آپ نے یہ کیا کیا اتنی قیمتی اتنی مہنگی گڑیا آپ نے چار سپیوں کے بدلے اس بچے کو دے دی یہ کیا بات ہے دکاندار کہنے لگا کہ میرے بھائی یہ ہمارے لیے سپیا ہے لیکن اس بچے کے لیے اس لڑکے کے لیے یہ بہت قیمتی ہے اس کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے شاید اس عمر میں اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پیسو کی قیمت کیا ہے پیسے کیا ہوتے ہیں پیسے کی اہمیت کیا ہے لیکن یہ جب بڑا ہوگا نا تو اسے بھی ہماری طرح سمجھ آ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا اور جب بڑا ہو کر جب پیسی کی قیمت اسے سمجھ آئے گی تب اسے یہ قصہ یاد آئے گا کہ کبھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کسی دکان سے چار سپیوں میں گڑیا خریدی تھی تب وہ سمجھے گا کہ دنیا آج بھی اچھے انسانوں سے بھری پڑی ہے آج بھی ایماندار لوگ اور اچھے لوگ دنیا میں ہیں دنیا ایسے اچھے اور نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے اسے ایک اچھا سبق ملے گا کیونکہ بچپن کا کوئی بھی واقعہ انسان آسانی سے نہیں بولتا اور ممکن ہے کہ وہ بھی اسی قصے سے ایک اچھا سبق لیتے ہوئے دنیا میں اچھے کام کرے گا میں نے کہا تھا شروع میں کہ ایک آدمی کی مدد کرنے سے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا نہیں بدلی جا سکتی لیکن اس ایک آدمی کی دنیا ضرور بدل سکتی ہے جیسے اس دکاندار نے اس بچے کی دنیا بدل دی اس کی سوچ کو بدل دیا اس کی سوچ کو اچھا کر دیا ہمیں بھی ایسے کام کرنا چاہیے ارے اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے کھانے پینے رہنے کے لیے تو وہ بھی کوشش یہ کرتا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے اللہ نے کیوں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا وہ تو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے اپنے رشداروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور سب کو اچھا پیغام دینی کی کوشش کرتا ہے یاد رکھے دنیا میں ایسے کام کر کے ضرور جائے کہ آپ تو چلے جائے لیکن آپ کے کام اور آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور آپ کے کاموں سے اور آپ کے کارناموں سے آنے والی نسلے سبخ لے سکیں اور اسی راستے پہ چل کر اچھے انسان بن سکیں ایسے کام کریں کھانا پینا تو اللہ کے ذمہ ہیں وہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا لیکن اسی کے لیے کوشش یہ کرتے رہنا اور اسی کے لیے پوری زندگی اس میں ڈال دینا کہ میں اچھے سے اچھا کھاؤں اور اچھے سے اچھا رہوں مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بڑی خودگرزی ہے اور یہ ایک اچھے انسان کا کام نہیں ہے اس مقصد کیلئے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو نہیں بھیجا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کے اس قصے سے ہم کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ قصہ اچھا لگا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ نے ہمارے چینل مفتاہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ